موسیقی حضرت سیدنا مالک مندنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکبار بسرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تمیر آلشان محل کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھتی ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں اور مستریوں سے کام کروا رہا ہے تو حضرت سیدنا مالک مندنار نے اپنے رفیق سے فرمایا کہ دیکھو یہ نوجوان محل کی تمیر میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے اور چاہتا ہوں کہ یہ چندت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک مندنار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفیق کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے سلام کیا اور اپنا تعریف کروایا جب آپ نے اپنا تعریف کروایا تو آپ کی خوب عزت و تقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا تو حضرت سیدنا مالک مندنار نے فرمایا کہ آپ اس عالی شاہ مقام پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ لگتے ہیں نوجوان نے عرض کی ایک لاکھ درہم تو حضرت سیدنا مالک مندنار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر یہ رقم آپ مجھے دے دے تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی زمان لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوگا اس کی مٹی مشک و زفران کی ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم اور خادمیں اور سرخ یکود کے قبے نہائی شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے اس محل کو میمار نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے پر تیار ہوگا نوجوان نے جواباً عرض کی مجھے اس بارے میں ایک رات سوچنے کا موقع دیجئے تو حضرت سیدنا مالک مندنار نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک رات سوچ لو تو پھر حضرت سیدنا مالک مندنار وہاں سے چلے گئے تو حضرت کو رات میں بار بار اسی نوجوان کا خیال آتا رہا آپ اس کے حق میں دعا خیر فرماتے رہے صبح کے وقت پھر اسی جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا نوجوان نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کا استقبال کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگار میں ارض کی کیا آپ کو آپ کی کل والی بات یاد ہے تو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تو نوجوان ایک لاکھ درہم کی تھیلیاں حضرت سیدن مالک مندنار کے ہاتھ میں تھما دی اور ساتھ میں کاغذ گلم دواد بھی دی اور کہا کہ مجھے اس پر لکھ دیں سیدن مالک مندنار نے کاغذ اور کلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بے نامہ لکھ دیا جس میں کچھ یوں تحریر تھا کہ حضرت سیدن مالک مندنار فلان بن فلان کے لیے اس کے دنیاوی مقام کے عبض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا زامن ہے اور اگر محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضرت سیدن مالک مندنار نے بے نامہ نوجوان کے حوالے کر کے ایک لاکھ درہم شام سے پہلے پہلے فقرہ اور مساکین میں تقسیم فرما دیئے اس عظیم اہدنامے کو لکھے ہوئے ابھی چالیس روز بھی نہ گزرے تھے کہ نمازی فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت صاحب کی نگاہ محراب بے مسجد پر پریب کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مالک بن تنار کے لیے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے زمانہ لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا بلکہ اس سے ستر غنہ زیادہ نوازہ ہے تو حضرت صاحب اس تحریر کو لے کر نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت شور بلند ہو رہا ہے پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل کا فوت ہو گیا ہے کوئی سال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وسیعت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا اور ایک کاغذ میرے کفن کے اندر رکھنے کی وسیعت کی چنانچہ حسب وسیعت اس کی تطفیر کی گئی حضرت سیدنا مالک من دنار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا واللہ العظیم یہ وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا یہ ماجرہ دیکھ کر ایک شخص نے حضرت صاحب کی خدمت میں دو لاکھ درہم کے عفض سمادت نامہ لکھنے کی التجا کی تو حضرت صاحب نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اللہ عز وجل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور پھر حضرت صاحب اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کر اشکباری فرماتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت آمین بجاہن نبی جل امین